جلاللہ محرمت ونسید ونسید معلی رسول اللہ الرحیم امداء محرم این الشیطان وشید بسن اللہ اطلاح بالوحیم بالغدات والاشیب یریدون مجھا فقال اللہ تعالی وَلَا تُتِئْ مَنْ أَنْفَلْنَا قَلْبَهُ مَنْ لِكْرِنَا قَدْتَ مَعَوَابُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوتًا فقال تعالی فِي مَقَامٍ آخر وَتَّبِئْ سَبِيلَ مَنْ أَنَعَبَ إِلَيَّا آمد باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله نبيی الكریم ولمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبي یا ایخو الذین آمنوا صدقوا عليه وسلقوا تسلیما اللہ صدق سلینا ومولانا محمد وعال سلینا ومولانا محمد واصحاب سلینا ومولانا محمد وعالی ومولانا محمد واصحاب سلینا ومولانا محمد وعالی واسلم عنے السلام والسلام عنے یا سیدینا رسول اللہ وعالی وحالی وحالی خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا کو نشینت در حضورِ بولیاء یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہترسد سالتا عطبیہ حضرتِ علامہ اقبال علیہ الرحمن وہ بھی ایک دعائی انداز میں کہتے ہیں کہ عطا اسلاف کا جذبِ دروں کر عطا اسلاف کا جذبِ دروں کر شریکِ زبرہِ لا يحضنوں کر حرد کی گتھیاں سلجا چکا میں حرد کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوب یہ اللہ کا خاص بندہ وہ اللہ سے کیا مان جو شرک و غرب کو کھنگال کے آیا ہے سارے علمِ ظاہر و باطن کے خزانے جدید و قدیم قلوب کو کھنگال کے آخر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیلت کی یعنی عقل کی ونتق اور لاجک کی اور سائنس کی ساری کتھیاں میں نے سلجھا لی میں نے کوئٹے کو برقسان کو نیچے کو میں نے کھنگال لیا سارا مغرب کھنگال لیا پھر غزالی کو پھر رازی کو پھر رومی کو سب کو دیکھا اب کیا کہہ رہے ہیں عرد کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوب کر کیونکہ حدیث شریف میں ہے اُسْقُرُ اللَّهَ حَتَّى يَقُولُ مَجْنُونَ فرمایا اپنے رب کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیمانہ سمجھ مجھنون اور دوسری جگہ فرمایا کہ منافق تمہیں ریاکار سمجھ یعنی تم اس حد تک چلے جاؤ اور وہ جو انکر ہو محترز ہو وہ منافق اور تم تمہیں وہ ریاکار سمجھ اپنے رب کی محبت میں اور اُس کی یاد میں اور اُس کے ذکر میں جب کس لیول پہ بندہ جاتا ہے تو پھر اُس کو بلائے ترسید پھر اللہ کی دوستی کا تمغا اُس کو عطا عطا اور قرآن پاک میں قرآن پاک میں سورہ قحف کی آیت نمبر اٹھائیس اس کو دھیان سے دے گئی بڑے دھیان سے بڑی مشہور آیت ہے میں نے آج چند آیات صرف نکالی تھی کہ اسلام کا نظام روحانیت وہ صرف قرآن سے بیان کر سینکڑوں آیات ہیں کتنی سینکڑوں آیات اس میں سے پانچ مقامات میں نے چھو اور اتنا وقت ہوگا نہیں کہ پانچوں پہ میں بات کر چھو ایک تو سورہ کا حق کی آیت ٹرنٹی گیٹ یہ دیکھئے اس میں رب کائنات اپنے محمود کریم امام امام الانبیاء اوز مرسلین الالتحیت والتسلیم تو اس کائنات میں منبع ویوزات نبوت اور رسالت بھی ہیں اور منبع ویوزات و کمالات و علیت بھی ہیں ان کو ان کا رب فرمارا ہے و س بر نفس اپنی جان کو ٹکائے رکھنے ہے میرے حبیر کہاں پر ماللزین یاد اوم رب ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں اس کی یاد کر رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں آم من حب قوم اشرا اللہ فی زمرت ایم آقا کریم علی اس لئے جو اہل حال ہیں وہ جب ان مقبولین کا ذکر سنتے ہیں تو اللہ ہمیں ان میں سے کر دے اور یہی اقبال نے کہا شریک زمر لا اللہ اللہ جعل من ہم کا تجمہ ہمیں ان میں کر دے یعنی ان جیسا کر دے ان کے طریق پہ گامزن کر دے اور یہاں تو باملہ اُلٹ ہے وہاں بندہ رب سے کہہ رہا ہے یہاں رب اپنے مہو کریم علیہ اسلام سے فرمارا خود یہ بڑے دھیان سے سمجھنے والا مقام جہاں سے پوری کائنات کو فیض عطا ہوتا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب اگرچہ وہ آپ کے غلام ہیں آپ کے امتی ہیں آپ کے مرید اور آپ کے تلامزہ اور آپ ہی سے فیضی آب اور آپ ہی کے صدقے اصحاب صفہ بنے ہیں آج لوگ مسجد نبوی میں جس چبوترے کو دیکھنا بھی سعادت سمجھتے ہیں اس پتر کے مقام کو اس تھڑے کو اس پہ بیٹھ جانا ہی شرف و عزاج سمجھتے ہیں اس پہ دو نفل پڑ لینا وہ کائنات کی عظیم سعادت سمجھتے ہیں وہ جن کی وجہ سے وہ صفہ محتبر اور محترم و مقدس ہوا یہ ان کی آئیے کہ نبی کریم روف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی و صحاب و صل اللہ ان سے بڑھ کے بھی کائنات میں کوئی ہے انہیں رب پر آئے راست حکم دے رہا ہے کہ محبوب ان کے ساتھ صرف بیٹھنے کا نہیں کہا و اجلس معاہم نہیں کہا اپنے آپ کو فکس کر لیجئے اٹیچ کر لیجئے ان کے ساتھ مستقل پور ان کے ساتھ مستقل جوائنٹ ہو جائے اپنی جان کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ اپنے مزاج کے ساتھ اپنی طبیعت کے ساتھ اپنی سوچ اور خیال اور فکر کے ساتھ اور اپنی صوفیہ کی زبان میں اپنی توجہ باطنی کے ساتھ کیونکہ مرید کو اگر شیخ چاہیے تو شیخ کو بھی مرید چاہیے کوئی کتنا ہی حسین ہو آئین ہو دیکھے گا کیا کائنات کا ممبع حسن و جمال ہو تو ہر حسن کو ایک آئین چاہیے ہوتا ہے اس میں خود کو دیکھے تو یہ بھی ایک پہلو ہے ان کی کوالفیکشن کیا ہے یہاں چھوٹا بڑے کے پاس جانے کو تیار نہیں اور وہاں کائنات کے سب سے بڑے بادز خدا بزرگ توی قصہ مختصر کی شان والے ان کو ان کا رب حتم دے رہے محبوب ان کے پاس جائیے اور جائیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ اپنے جی کو ٹکائی ان کے ساتھ رہیے ان کے پاس رہیے وہ ہیں کون وہ گردالوت چہروں والے اٹے ہوئے بالوں والے صوف اون اور پشمینے کے لباس والے گوریے اور گدڑی والے اصحاب صفحہ جو کریم ہیں صحاب اکرام علیہ مردوان ان کو رب کہتا ہے رضی اللہ انہم رضو انہم یہ سب اللہ سے راضی ہیں اور اللہ انہم سے راضی اللہ کی رضا اگر چاہیے تو پھر ان کے طریق پر جانا ان کے نقش قدم پر جانا اور تعلق امان نبی بن جو صبح و شام مجھے ہی پکارتے رہتے ہیں اور تیسری خوبی ان کی کیا ہے کہ اس ذکر اس عبادت اور اس ریاضت کے بدلے میں مجھ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں دنیا کی کوئی نعمت و مادی کوئی بھی چیز طلب نہیں کرتے یریدو نو جا بس صبح و شام اس کی یاد میں گم رہنے کے باوجود اس کے بدلے میں صرف اس کا دیدار چاہتے ہیں بس اس کی رضا چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جا یریدو نو بج علماء ظاہر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور اہل باطن اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صرف اس کا مکھڑا اور جلوہ دیکھ نہ جا بس اس کا جلوہ اور دیدار ایک لمحہ حضوری کا بانگ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَعْدُ اَيْنَاكَ اَنْهُمْ ایک طرف تو یہ تاقید فرما دی اور دوسری طرف فرمایا محبوب اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیں تُرِيد زین تَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا اب وہ جو اردگرد لوگ تھے ان کو بھی بتا دیا اور بڑے بڑے سردار کلیڈ کلاس کیوں کہتی تھی ان فقراء کو اپنے پاس سے ہٹائیے تو پھر ہم بیٹھیں گے پھر ہم آپ کی بات سنیں گے کفار و مشرقین و نافقین کہ ان کی ڈیمانڈ اگر بلال نہ ہو رب ازر نہ ہو رب حریر نہ ہو مانڈ کو پورا کرے حالانکہ آپ کا مقصد تو دونوں جگہ یہی ہے ان کے لئے بھی ہدایت مقصود ہے اور ان کے لئے بھی ہدایت مقصود یہ قرآن مقصد میں بغیر کسی تفسیر کے قرآن کا ٹیکسٹ کہہ رہا ہے یہ کوئی تصوف کی کتاب نہیں اور اس کی پیروی مت کرو جس کا قلب و دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دی یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو ترجمہ ہے سعودی عرب سے اور عالم اسلام میں چپتا اور نہیں اسے ہر ہر نے مجھے 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 ہر اپنے ہر اپنے 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 ہر اپنے 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 ہر پتبا ہوا ہو جب کل میرے ذکر سے غافل ہوگا تو ultimate result یہ ہے کہ آپ وہ خواہش نفس کا غلام اور پجاری ہوگا یہ قرآن کا اسلوب ہے اس کے opposite side ہمیشہ دکھاتا اللہ شیعہ یہ ہماری شریعت کا اصول چیزیں اپنی زدوں سے پہچان نہیں جاتی ایمان کے فہم کے لیے کفر کا شعور اور تمیز اور پہچان بھی ضروری ہے توحید کی لذت اور حلاوت کے لیے شرک سے رکھنا بھی ضروری ہے شرک کا سمجھ آنا بھی ضروری شرک کسے کہتے ہیں اور دن کی روشنی اور اجالہ اگر اس کی قدر سمجھ نہیں تو رات کا اندھیرہ وہ بھی سمجھ نہ پڑے گا اور اگر پھول کی خوشبو اور پھول کی لطافت اور پھول کی پتی اس کی داد دینا ہے تو پھر کانٹا کبھی چوبا ہو قومیں اور اس کی چوبھن کا احساس معلوم ہو تو پھر پھول کی داد دے سکتا ہے اور نہ دیکھ کے گزر جائے جیسے لوگ گزر جائیں تو یہ اصول ہے قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے ایک طرف قلب کا خاصہ بتایا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اقبال نے اسی کو لیا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ یہی ہے امتوں کے مرض کو ہن کا چارہ اور پھر کہتے ہیں دل بینا بی کر خدا سے طلب دل بینا بی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اور یہ بھی قرآن سے لیا لا تعمل ابسار ولیکن تعمل قلوب اللطیف صدو یا قرآن پڑھتے افلا تاکل یہ قرآن کون یہ والا قرآن کون سنائے گا یہ کوئی اور قرآن ہے قرآن کہہ رہا لا تعمل ابسار صرف آنکھ اندھی نہیں ہوتی ولیکن تعمل قلوب اللطیف صدو بلکہ وہ جو دل سینوں میں ہوں بندے ہو جائے اور قرآن نے کہ من انکانا فی حاضی آما فہوا فی آفرت آما وعدل سبی لا اس دنیا میں اندھا رہ گیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر قلب ذکر سے غافل ہے تو پھر وَتْتَبَا هَوَا اُبْو اپنی خواہش رفس کی پوجہ کرے گا اپنے رب کے حکم کو نہیں مانے گا سن کے بھی اس کا معاملہ عد سے بڑھ جو پھر سرکشی کرے گا پھر بغاوت کرے گا پھر سنین سنی کرے گا پھر آیتیں سنے گا اثر نہیں کریں گے پھر وعد سنے گا تقریریں سنے گا اور سنین سنی کر دے گا اس لیے اس پہ زور ہے احادیث صحیحہ میں بار بار بخاری اور مسلم کی احادیث صحیح ان کی احادیث فرمائے جسم میں گوشت کا ایک لو تھوڑا ہے اگر وہ ٹھیک اس کی اصلاح ہو گئی درست ہو گیا تو سارا وجود اس کی انڈر ہے رہی تو میڈیکل سائنس بھی بتا رہی ساری بلڈ سرکولیشن ساری فلٹریشن سارا فنکشن کلب سے ہو کے ایک ایک خون کا قطرہ جا رہا کیوریفائی ہوگی اس میں سائنٹیفک اپروچ لوجیکل اپروچ سپریچل اپروچ سب کچھ ہوگی سب کچھ ہو کے جا رہا ہے ایک ایک بلڈ کا قطرہ کلب سے ہو کے جا رہا ہے تو پورے وجود میں جا رہا ہے اور شیطان یجری کا مجرد دم اور شیطان بھی تمہارے خون میرے دوں میں دورتا ہے تو اب یہ کمپیٹیشن ہے اب یہ مقابلہ ہے شیطان نار ہے ذکر نور ہے وگر ذکر اللہ قلب میں رچ گیا انہ شیطان جاسم اللہ قلب ابن آدم وَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَا شیطان انسان کے قلب سے چمٹ جاؤ 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 جب ذکر کرے انوار جنریٹ ہوں تو پھر شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا مَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَا پھر بھاگ ہوتا مَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَا جب ذکر چھوڑ کے غافل ہو جاتے اور پھر شیطان آکے اس پہ قبضہ کر لے پھر اس کو اپنے مطابق جلاتا ہے وَتَّبَ حَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُطًا پھر قرآن کہہ رہا فَرَيْتَ مَنِتَ خَزَ إِلَاهَهُ حَوَاهَا پھر یہ درجہ بھی آ جاتا ہے اتباع ہوا کرتے کرتے پہلے تو حرام و گناہ کا مرتقب تھا اب اس کو جائز سمجھنے لگ جاتا ہے پھر گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے تو اس کا حل تو علاج کیا بتایا وَسْ بِرْنَفْسَ قَا مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَلَشِ کیوں بھلا اس لیے کہ اَنَ جَلِیسُ مَا مَن ذَكْرَنِ حدیثِ قُدُسِ کہ جہاں میرا ذاکھر ہو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں اب تو بھی اگر اس میں آ جائے تو یہ بھی متفقل ہے حدیثِ بخاری مسلم کی کہ ہم الْقَوْمِ لَا يَشْقَ جَلِیسُ ہو صحابہ اکرام علیہ مردوان بھلکہِ ذکر ہوتا مجلسِ ذکر ہوتی تو نبی رحمت امام الابیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے حدیثِ قدسی اِنْ اَنَا اِنْ دَزَنِّ عَبْدِ بِی سنمائے بندے کے ساتھ میں اس کے گمان کے مطابق پیش آیا اگر وہ میرا ذاکھر ہو مجھے یاد کرے اِنْ ذَكَرَنِ فِي نَفْسِهِ اگر خفی طور پہ جی ہی جی میں اندر ہی اندر مجھے یاد کرے دل میں یاد کرے تو ذکر تو ہو فی نفسی پھر میں بھی اللہ تو دل سے پاک ہے اللہ تو نفس سے پاک ہے لیکن فرمایا کہ اگر وہ خفی طور پہ سائلنٹ طریق پہ مجھے یاد کرے گا تو میں بھی خفی طریق پر 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 اس کو یاد کروں گا وَإِنْ ذَكَرَنِ فِي مَلَئِنِ اور اگر کسی حلقے اور بحفل میں میرا نام لے مجھے یاد کرے میرا ذکر کرے ذکر کوئی کیوں کرتا ہے کسی کا اَنْ اَحَبَّ شَيْنْ اَكْسَرَ ذِكْرَهُ پھر اسی حساب ذکر کرے شو بھی وہی بتاتی سبانہ اور میار بھی دے دیا اللہ یا رسول اللہ یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا صدیق تو یہ پیمانہ ہے اس پر خود کو پرک کہ رب کو کتنا یاد کرتے ہیں ایسا یاد کرتے ہیں تھوڑا یاد کرتے ہیں یا زیادہ یاد کرتے ہیں یا کرتے بھی ہیں یا نہیں دیکھ ایک پیمانہ ہے ایک میار ہے اور شعوری طور پر کرتے ہیں یا لا شعوری طور پر کرتے ہیں بلالتزام کرتے ہیں یا بلاالتزام کرتے ہیں کسی کے کہنے پر کرتے ہیں یا از خود ہی کرتے ہیں تو پھر اس کی بھی آگے کئی چہتے ہیں تو اس لئے فرمایا فاز کرو نہیں از تو رکھو کہ جب تو میرا ذکر جیسا کرے گا ویسا ہی میں بھی تو رکھ کرتا اگر محفل میں حلقے میں فرمایا مجھے ذکر یاد کرے گا تو ذکر تو فی ملائن خیر من وہ حلقے اور محفل میں کرے گا تو میں اس سے بہتر محفل اور حلقے میں اس کو یاد کروں گا یعنی وہ مجھے خاکیوں میں یاد کرے گا تو میں اس کو نوریوں میں یاد کروں کودسیوں کی محفل ملائکہ کے سام فرشتوں کے سام جب وہ ذکر کرتے ہیں محفل ہوتی ہے تو ملائکہ کی ایک جماعت وہاں حاضر ہوتی ہے نوری فرشتوں کی ایک سکارڈ فکس مستقل اس پر معمور ہے کہ جہاں کہیں بلکہ ان کی ڈیوٹی ہی ہے وہ ایسی موبائل بوڈ ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ روح زبین پہ جہاں محفل ذکر ہو رہی ہے اس کو تلاش کرو اور جا کے اس کا حصہ بن جاؤ اس میں شامل ہو جاؤ اب بتائیے کہ خاکی بیٹھے ہیں انسان بیٹھے ہیں خنانگار اور سیاہگار بیٹھے ہیں اور باسوم نوری فرشتے آکے ان میں شامل ہو جائیں اب اور کیا چاہیے تو یہی کامیابی کی زند اور ملائک کا گواہ ہو جائیں کہ ہاں یہ ذکر بھی کر رہے تھے حال کہ اسی حدیث کچھ میں یہ بات پہلے واضح کر دی پہلے بتا دی محفل ہونے سے پہلے محفل کا حال بتا دی کہ یہ ہو گا تو کیا وہ جو ذکر والے ہوں گے وہ تو اپنے ذکر میں مست ہوں گے اور دوسرے دیکھ رہے ہوں کیا ہو رہے وہ تو اپنے محبوب اور رب کی یاد میں مگم ہیں تو فرمایا وہ جو ملائکہ ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بارگ الہی میں اس محفل کی رپورٹ پیش کر کر دے اور اسی محفل میں اسی محفل کے اندر فرمایا وہ ایک پوری چین بنا کے نور کی چین سمجھتے ہیں ایک نورانی ٹاور بنا فرشتوں کا اور عرش مولا تک چلا گیا اور وہ جو آخری ہیں وہ پھر عرش کرتے ہیں بارگ الہی میں اور کمال دیکھئے وہ ملائکہ جب حاضر بارگ الہی ہوتے ہیں تو رب العالمین جل مجدہو ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے وہ یہ بھی سمجھنے کی چیزیں ہیں اگر سمجھ آ جائیں کوئی چیز ہے کہ اس علی ممب ذات صدور کے علم میں نہ ہو جو عالم الغیب والشہاد ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سادہ لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے والے لوگ امرہ کرنے والے لوگ وہ قرآن حدیث میں اگر ایسا کوئی مقالمہ آ جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 پوچھا کہ فلان چیز کہاں ہے وہ اس سے پتا کیا نکتہ نکالتے ہیں ارے دیکھا پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں ہے نا اور سارے کا سارا ایمان کی عمارت گرا کے دھیر کر کر اس لئے ہمارے بزرگ سونا جنگل را تندھیری چائی بدلی کالی ہے تو نے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھ والی ہے میاں کئی ایسے بھی ہوں گے دین کے لبادے میں ہوں گے اور تمہیں دین ہی قرآن و سمت ہی سنا رہے ہوں گے لیکن بیچ میں کیا ہوگا این دین کے نام پر تمہیں دین سے گمراہ کر گے قرآن ہے بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن ہی پڑھیں گے لیکن گمراہ ہو جاؤں گے اور بہت ایسے بھی ہوں گے جو اس سے ہدایت پائیں گے تو ہدایت کب ملے گی جب صاحب قرآن کا دامن ہاتھ میں ہوگا رضی اللہ نحو والوں کو کہ اگر رب رب ہو کے پوچھ سکتا ہے اور اس کے علم اور شان میں کوئی فرق یا خلق نہیں آتا تو نبی تو پھر عبد ہو بھائی عبد ہو و رسول ہو اہل عبدیت کی گواہی دی جاتی ہے پھر رسالت کی گواہی دی جاتی ہے تو جب رب رب ہو کے پوچھ سکتا ہے جو عبد ہو و رسول ہو کی شان والے ہیں ان کے لئے تو پھر سنت الہی ہو گئے پوچھ رہے پھر تو یہ اللہ کی صفت و سنت بھی ادائی ہو رہی ہے کہ جب میرا رب رب ہو ہو پوچھ رہے تو میں اس کا بندہ ہو پھر کیوں نہیں پوچھ سکتا مجھ پہ کیا اطراز ہے تو یہ تو ضمن میں نے بات عرش کی اب پوچھا جا صرف ایک بار نہیں پوچھا اس ایک ہی حدیث میں بار بار پوچھا ملائکہ کہاں سے آئے مولا محفل ذکر سے آئے تیرے بندے تیرے ذکر میں مشغول تھے پھر ذکر کر رہے تھے تو پھر پوچھا کیا کہہ رہے تھے مولا کریم پیری یاد میں گھوم تھے اور تُس جنت کے طالب تھے وہ فرمایا پھر دوا ہو جاؤ میں نے ان کو جو مانگ رہے تھے عطا کر دی پھر پوچھا اور کیا کہہ رہے تھے اس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے یعنی سوال میں جواب موجود ہے کہ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے مطلب یہ یہ نہ سمجھ نہ کہ معلوم نہیں اور یہ تو فرشتوں کو اسی وقت بتا دیا تھا جب آدم علیہ اسلام کو بنایا تھا سبحان اگل علم لنا اس لئے اب انہیں دوبارہ ریمائنڈر نہیں چاہیے وہ معصوم ہیں پرشتے معصوم ہیں عن الخطا یا فعلونا ما تؤمرون یہ ان کی شان ہے معصیت نافرمانی گناہ اور سرکشی ان کے سریشت میں نہیں فطرت میں ان کی خلقت میں جبلت میں تو کہا مولا وہ جہنم کی عذاب سے تیری پناہ مانگ رہے تھے تو فرما دوا ہو جاؤ ہم نے ان کو پناہ دی اب یہ جب ریپورٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ایفیشنسی ہی پیش کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا اور ریسپونڈ ملے اور ملے شاباش ملے اب یہ ساری ریپورٹنگ ہو گئی تو ایک اور ایفیشنٹ فرشتے نے آگے بڑھ کے اس میں تھوڑا اضافہ کیا کہ میرے مولا اس میں کچھ ایسے بھی تھے اس میں فلمیں تو تیرے ذاکر نہیں تھے وہ ذاکر ذکر والوں میں سے ذاکرین نہیں تھے تھے اس میں فلمیں لیکن بس دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں اب بتانے کا تو مطلب یہی تھا نا کہ یہ ساری بشارتیں اور جو کچھ بھی نامات اور اکرام ہیں یہ تو ان ذکر والوں کی بات ہوئی ساری تو وہ جو ان میں ہیں ہی نہیں اس میں کاؤنٹڈ ہی نہیں ایڈٹ ہی نہیں ان کا شمار ہی نہیں ان ذاکرین میں لیکن صرف پیٹھے ہوئے تھے موجود تھے اس مجلس میں کچھ ایسے بھی تھے تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتے ہم القوم لا یشق جلی سو ہو میں یاد رکھ ہو یہ جو ہمارے ذاکر ہوتے ہیں جب کہیں بیٹھ جائیں اور کوئی ویسے بھی آکے ان کے پاس بیٹھ جائے تو بد بخت وہ بھی نہیں رہتا اس کی شکاوت کو سعادت میں بدل دیا جاتا ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا اس لئے عاشقوں اور عارفوں کے امام حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے او نشین در حضور اولیاء کیونکہ اللہ کی تو فزیکل کوئی مجلس نہیں اللہ نے تو فرما دی بس جہاں میرے ذاکر میرا ذکر کرنے والے ہو مجلس ہو اہل ذکر کی ہم وہی ہوتے ہیں ہم ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اب آپ اگر اللہ کی ہم نشینی چاہتے ہیں تو ان کی ہم نشینی میں آجائیں جو اللہ کی ہم نشینی میں ہیں یہ بھی صوفیاء کا ایک طریق ہے کہ حدیث صحیح میں ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا وہ دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے اور وہ کس کا دوست ہے اور یہی دوست ہی اصل بنیاد ہے یہ دوست ہی بنیاد ہے جب یہ آیہ کریم اتری صحابہ اکرام علیہ مردوان حاضر خدمت ہوئے عرص کیا من اولیاء اللہ یا رسول اللہ سادگی دیکھیں سادگی دیکھیں رضی اللہ انہو والے پوچھ رہیں نزور یا اولیاء اللہ کون اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خود یہ بھی خود اور ادھر جواب دینے والوں پہ بھی قربان جائی اب انہو نے یہ نہیں کہا بھی تم بھی تو انہی میں ہو یا فلان اولیاء ہیں اور فلان اولیاء نہیں یہ نہیں کہا بلکہ قیامت تک کیونکہ زبان وہی درجمان تھی ایک بست اقل سٹینڈرڈ اور پیمانہ آتا کر دیا کہ قیامت تک کوئی کبھی کسی سے ولایت کے معاملے میں دھوکہ نہ کھا سکے نہ یہ کہ کوئی خود اپنی زبان سے دعویے کرتا اور اسے کہنا پڑے کہ میں ولی ہوں اور اولیاء اللہ میں سے ہوں اور نہ ہی تمہیں کوئی غلط فہمی رہے بس ایک ایسا پیمانہ دے دیا مستقل ہر خاص و عام کے لئے کہ وہ اس پہ پرک دیکھ لے پوچھا اولیاء اللہ کون ہے جن کے بارے میں رب کائنات یہ فرما رہے ہیں تو فرما اذا رؤ ذکر اللہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آجا لیکن اس کے نام میں اللہ شام اولیاء اللہ یعنی صرف ان کا ذکر بھی کروگے تو اللہ کہنا پڑے یہ پیمانہ ہے کتابیں تو لاکھ ہوں دنیا میں کتاب اللہ قرآن عظیم الشان کا ٹائٹل کتاب اللہ اللہ کی کتاب کروڑوں لاکھوں گھر ہیں لیکن بیت اللہ بیت ہزاروں لکھ کروڑوں عربوں لیکن بیت اللہ اللہ ساتھ ہے سمجھ رہے ہیں اب کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی کتاب اللہ کو دیکھنا عبادت ہے بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے حالانکہ کتاب اللہ میٹیریل ہے کتاب اللہ میٹیریل ہے کاغذ ہے گتہ ہے سیائی ہے جو تم نہیں بنائی ہے خود ہی ہینڈ میٹ ہے اور بیت اللہ کیا ہے ساب بنیاد خلیل آزر آزر جو خلیل کے ہاتھوں بنائے یہ عبادت ہے ان کو دیکھنا عبادت ہے تو فرماتے ہیں ولی اللہ وہ بنائے خلیل اور یہ بنائے رب جلیل خلیل خلیل آزر دل گزر جلیل اکبر اس لیے کہا کہ ان کا دام تھاموگے ان سے جڑوگے قرب ملے گا علق ملے گا دوستی اور محبت کا فیض اور انوار عطا ہوں گے رب کائنات ہمیں اپنے دوستوں کی دوستی اور اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرمائے اللہ سیدنا محمد نابد ونبی ورسول نبی اللہ منزل علینا رحمت والبرکت والمغفر انکا لا کل شیئ قدیق اللہ جعلنا من التوابین وجعلنا من المتتحرین وجعلنا من اللذین لا خوف علیہ ولا هم انت مقصودنا ورداء مطلوبنا آتنا محبت ذاتك ومعرفت صفاتك یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربی بالمصطفی بلگ مقاسدنا باکفر لنا معمدا یا واسع الکرم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا علا تواتك اللہ سبت اقدامنا علا دین اللہ نبی قلوبنا بانوار ذکر اللہ نبی قلوبنا بانوار ذکر اللہ نبی صدورنا بانوار سر اللہ نبی قلوبنا ورواحنا بانوار معرفت ذات اللہ اننا نسل کال حدا واتقا والا خاف والغناء مولے کریم اس محفل ذکر میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما ہمارے میزوانوں کو اہل خانہ کو یا اللہ دین دنیا کی برکتیں عجر عزی مجر کسیر عطا فرما اپنا فضل و کرم اس ذکر کی برکت سے ہمارے شامل حال فرما اور اپنے ذکر اپنی یاد اپنی محبت اور ایمان پہ ہمیں استقامت عطا فرما اللہ حیث اخلاص کی دولت سے ہمیں مال عمال فرما اللہ ہر قسم کے شرور دے اقصا کے مسلمانوں کی دائد غیبی فرما اللہ اپنے غیبی لشکروں سے مدد فرما اللہ اید ہم بروح القدس اللہ اید ہم بجنود سماوات والأرض اللہ انصر الاسلام والمسلمين اللہ اعز الاسلام والمسلم اللہ اغفر لی امت سیدنا محمد صلی اللہ اللہ افرج امت سیدنا محمد اللہ ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ سلم و جعلنا منہم اب فر ورحم وان تخیر راہمین سبحان رب رب عزت ام یس فقود الام والمسلمين والحمد اللہ رب العالم محمد